یہ کہانی ہے دو ینگ آفیس ورکرز کی جو دیر رات تک سیم بلڈنگ میں اپنے اپنے آفیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنا سارا کام کر کے گھر کے لیے نکلتے ہیں تو ایک لفٹ میں ساتھ میں بند ہو جاتے ہیں آگے اس کہانی میں کیا کیا ہوگا یہ ہم آپ کو اس مووی ایکسپلینیشن میں بتائیں گے اس مووی میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اینٹنز دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی اس کی اینڈنگ آپ کو چکا دے گی تو مووی کی ایکسپلینیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دے ایسا کرنے سے آپ فیوچر میں آنے والی ساری ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے جان پائیں گے اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ایک تھرلر مسٹیریس ہالی ووڈ مووی جس کا نام ہے ڈاؤن یہ مووی 2019 میں ریلیز ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کو بہت اچھا رسپانس دیا تھا چلیے اب مووی کے ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ یہ مووی دو آفیس ورکرز کی ہے جو ویکنڈ نائٹ پر اپنے آفیس کے بیلڈنگ میں ساتھ میں فز جاتے ہیں مووی کی شروعات ہوتی ہے اس کے مین کریکٹر جینیفر کے ساتھ جو آفیس میں دیر رات تک کام کر رہی ہے وہ آفیس میں اکیلے کام کر رہی ہوتی ہے مووی میں دکھایا گیا ہے کہ جینیفر کا کچھ دن پہلے ہی اپنے فیانسے سے جگڑا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پریک اپ کر لیتے ہیں پر جینیفر اپنے فیانسے کے لیے ایک سپرائز پلان کرتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ویکنڈ پر اس کے پاس جائے گی اور جو بھی ان دونوں کے بیچ میں گلے شکویں ہیں انہیں سوٹ کرے گی یہ سب وہ اپنے ای میل میں لکھتی ہے پر سینڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک سپرائز تھا اس کے بعد جینیفر کام ختم کر کے آفیس سے نکل رہی ہوتی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں مووی کے دوسرے مین کیریکٹر کو جس کا نام گائے ہوتا ہے اب گائے بھی اپنا کام ختم کر کے آفیس سے نکلنے کے لیے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے جینیفر اور گائے الگ الگ فلور سے سیم ہی لفٹ میں چڑھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو جینیفر کو بھی دکھاتا ہے اسی دوران لفٹ اچانت سے بند ہو جاتی ہے لفٹ میں الیکٹرسٹی ہوتے ہوئے بھی لفٹ کا کوئی بھی بٹن کام نہیں کرتا اس کے بعد جینیفر لفٹ میں ایک کیمرہ نوٹس کرتی ہے گائے بھی کیمرے میں دیکھ کے ہاتھ ہلاتا ہے جس سے کہ انہیں کوئی نوٹس کر لے اور وہاں سے باہر نکال لے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جینیفر اور گائے دونوں کالز ٹرائے کرتے ہیں پر لفٹ میں بلکل بھی نیٹرک نہیں ہوتا ہے وہ دونوں کافی کوشش کرتے ہیں لفٹ سے باہر نکلنے کی پر کچھ نہیں ہوتا اب وہ دونوں اس لفٹ میں پورے پاس دن کے لئے فس جاتے ہیں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اور دو دن کا ہولیڈے گائے اور جینیفر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور گائے اس کو بتاتا ہے کہ اس نے حال ہی میں یہ آفیس جوائن کیا ہے اس لئے اس کو اس لفٹ کے بارے میں بھی جیادہ کچھ نہیں پتا جینیفر اس کو بتاتی ہے کہ یہ لفٹ اکثر آواج کرتی ہے شاید اس لئے آج سٹک ہو گئی ہے بہت سوچنے کے بعد گائے کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ لفٹ کے اوپر کی سائٹ سے بھی ایکزٹ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر لفٹ میں ایک راستہ ہوتا ہے ایکزٹ کے لئے امرجنسی میں گائے ایکزٹ ڈھونڈنے لگتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے لفٹ سے باہر نکلنے کی لفٹ کی اوپر کی سائٹ پہنچنے کے لئے گائے کی ہائٹ کم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ جینیفر کو اپنے شولڈرز پر بٹھاتا ہے اور اس کو اوپر کی سیلنگ شیک کرنے کے لئے بولتا ہے پر جینیفر سے وہ اوپن نہیں ہوتی ہے ان دونوں کو باہر نکالنے کا ٹرائے کرتے کرتے ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جینیفر ریلائز کرتی ہے کہ اس کے فلائٹ نکل چکی ہے اور وہ گصہ ہو کر سب چیزوں کو گالی دینے لگ جاتی ہے گائے جینیفر کو پانی آفر کرتا ہے کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوتی ہے جینیفر اس کا پانی لینے سے منع کر دیتی ہے گائے اس سے بولتا ہے کہ اس کے پاس پانی بھی ہے اور وائن کی ایک بوٹل بھی اب اس کو چوز کرنا ہے کہ وہ کیا لینا چاہتی ہے گائے کہتا ہے کہ وائن بوٹل اوپن کرنے کے لئے اس کے پاس ایک اوپنر بھی ہے جینیفر بھی ہستے ہوئے اس کو اپنے بیگ سے ایک آپنے نکال کے دیتی ہے اور وہ دونوں اس بات پر بہت ہستے ہیں اس کے بعد وہ گائے کو ایک چوکلیٹ دیتی ہے جینیفر کہتی ہے کہ اب ان کو سب کچھ بہت سوت سمجھ کے یوز کرنا ہوگا کیونکہ وہ دونوں اب کم سے کم پانچ دن کے لیے اس لفٹ میں فز گئے ہیں چار گھنٹے بیٹنے کے بعد جینیفر کو ٹویلیٹ آتا ہے اور گائے کے سامنے وہ بہت آکورڈ فیل کرتی ہے گائے اس کو ایک بوٹل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بوٹل یوز کر سکتے ہو گائے کہتا ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اس لیے آپ کو آکورڈ فیل نہیں کرنا چاہیے جینیفر اس کو پیچھے مڑنے کے لیے کہتی ہے اور ٹویلٹ کر لیتی ہے وہ دونوں اب یہ ایکسپ کر لیتے ہیں کہ وہ دونوں اب یہاں فز چکے ہیں اس کے بعد جینیفر لفٹ میں بنی ڈروائنگ کو پوری کرتی ہے جینیفر گائے سے پوچھتی ہے کہ اس کی کوئی گلفرن ہے جو اس کے گھر پر نہ آنے سے پریشان ہو کر پولیس کو انفروم کرے پھر پولیس تم کو ڈھونڈنا سٹارٹ کرے گائے اس کو بتاتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جینیفر بھی گائے کو اپنے بوئی فرنڈ کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اس کو سپرائز دینے والی تھی اس لیے اس کے بوئی فرنڈ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا جینیفر اور گائے ریلائز کرتے ہیں کہ وہ دونوں کتنے سیم ہیں اس کے بعد گائے وائن کی بوتل کھول لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسری کی ڈروئنگ بنانے لگتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے گائے جینیفر کی ایک سندر سی ڈروئنگ بناتا ہے جبکہ جینیفر اس کی فنی سی سکیچ ڈرو کرتی ہے جینیفر برا فیل کرتی ہے اور گائے کے بنے ہوئے سکیچ کی پچر اپنے فون میں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کو اپنے پروفائل پر لگائے دونوں کے دونوں بہت سی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے کھانے کی ڈشز کا ڈشکسن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جینیفر کہتی ہے کہ ان دونوں کو اس ٹوپک کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ وہ دونوں ہی بہت بھوکے ہوتے ہیں وہ دونوں بہت سی ٹوپک پر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے پارٹنرز کے ساتھ کریزی سٹوریز شیئر کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے سیکرٹ شیئر کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں جینیفر بتاتی ہے کہ ایک بار وہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ لائبریری میں انٹیمیٹ ہوئی تھی پہلے تو گائے شائع فیل کرتا ہے لیکن پھر وہ بھی اپنے کچھ سیکرٹ شیئر کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک کوورکر تھی جس کے ساتھ وہ ایک بار ڈرائیو پر گیا تھا اور وہیں پر انٹیمیٹ بھی ہوئے تھے ان سب کے دوران گائے کو جینیفر کے لئے فیلنگز آ جاتی ہے اور وہ اپنی فیلنگز جینیفر کے ساتھ شیئر کرتا ہے وہ دونوں لفٹ میں ہی انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد گائے جینیفر سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پیار میں پڑ سکتا ہے یہ بات جینیفر کو تھوڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جو ان دونوں کے بیچ ہوا وہ دونوں یہاں سے نکلنے کے بعد بول جائیں گے کیونکہ وہ اپنے فیونسے سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہے جینیفر کی یہ بات گائے کو ہرٹ کر دیتی ہے گائے کہتا ہے کہ اس کو لگا تھا کہ تم دونوں کے بیچ کوئی کنیکشن ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کچھ فیل نہیں کیا جینیفر کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ کافی سالوں سے ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے یہ سب سن کے گائے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے جینیفر اسے کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہیں اس کے بعد گائے کا بیہیوئر اچانک سے جینیفر کے لیے چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے فون میں کچھ فوٹیز دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کو روز دیکھتا ہے جب وہ کام پر آتی ہے اور چاہتی ہے گائے اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی بلڈنگ میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اور اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ کسی بلڈنگ میں ایک اکاؤنٹ کی جوب کرتا ہے وہ ریویل کرتا ہے کہ اس نے یہ سب پلان کیا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ جینیفر اس کو جانے اور یہی کارن ہے کہ اس نے یہ سب کیا اس کے بعد وہ اپنی پاکٹ سے ایک کی نکالتا ہے اور لفٹ شٹارٹ ہو جاتی ہے جینیفر اس پر گھسا ہونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ اس کی پولیس کمپلینڈ کرے اور اس نے جو بھی اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کرتی ہے پر گھائے اس کو پکڑ لیتا ہے جینیفر سٹرگل کرتے ہوئے لفٹ کی کی توڑ دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ایکچوال میں اس لفٹ میں فز جاتے ہیں جینیفر گھسے میں گھائے کو اپنے شوٹ سے مار مار کے انکونشس کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے پر گھائے ہوش میں ہوتا ہے اور جینیفر کو مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے کچھ تیر بعد جب جنیفر ہوش میں آتی ہے تو گائے اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پلان تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جان پائے وہ کہتا ہے کہ پریکٹیکلی ان کی بھری لیشنشپ اس لفٹ میں ہو گئی کیونکہ وہ دونوں یہاں پر ملے ایک دوسرے کو جانا گھپا گھپ کیا اور بریک اپ بھی ہو گیا جنیفر ابھی بھی بہت غصے میں تھی گائے جنیفر کا اس کے بوئی فرنڈ کے لیے لائیا ہوا گفٹ چیک کرتا ہے اور اس میں ایک شیٹ نکلتی ہے گائے وہ شیٹ پہن لیتا ہے گائے کے پاس بھی ایک گفٹ ہوتا ہے جس میں ایک کٹر اور لائٹر ہوتا ہے اس کے بعد گائے لفٹ کی ایک لائٹ توڑ دیتا ہے اور پھر اس کو آئیڈیا آتا ہے کہ اس لائٹ کو ٹھیک کرنے کا کچھ تو طریقہ ہوگا اس کے پاس پڑے کمپوننٹ سے وہ لفٹ کی اوپر کی سائٹ کھول دیتا ہے اور جنیفر سے کہتا ہے کہ وہ اوپر جا کر باہر سے لفٹ کھول دے گا پر جنیفر اس پر بلیب نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ وہ اوپر جائے گی اور پھر لفٹ کھول دے گی کیونکہ اس کا ویٹ کم ہے گائے کو اس کے بعد پر شک ہوتا ہے پھر بھی وہ مان جاتا ہے گائے جنیفر کو اوپر جانے میں ہیلپ کرتا ہے اور وہ اوپر پہنچ جاتی ہے پر جینیفر اس کو دھوکا دے دیتی ہے گائے بہت خصا ہو جاتا ہے اور اپنے کپڑوں سے رسی بنائے کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اسی دوران جینیفر دور پکڑنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی گائے اس کا پیر پکڑ کر اسے لفٹ میں کھیچ لیتا ہے وہ دونوں بری طرح سے انجرڈ ہو جاتے ہیں گائے بے ہوش ہوتا ہے اور جینیفر ہوش میں آ جاتی ہے اس کے بعد جینیفر فائل آلارم نوٹس کرتی ہے اور گائے کے گفٹ میں سے لائٹر لے کر آگ لگا دیتی ہے گائے بھی ہوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب ورک نہیں کرے گا کیونکہ ان دونوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آنے والا جینیفر اس کے ہاتھ پر بہان دیتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ جلدی سے یہاں سے نکل جائیں گے اور اس سے پہلے گائے نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اس کو کنفیس کرنا ہوگا کیونکہ وہ کوٹ میں جھوٹی ثابت نہیں ہونا چاہتی وہ ایک ویڈیو ریکوڈ کرتی ہے جس میں گائے سب کچھ کنفیس کر دیتا ہے جینیفر اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے ایک اکاؤنٹ تھا اور اس کی کو ورکر کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا جس کی اس نے سٹوری بھی بتائی تھی اور وہ اس کے ساتھ کار میں انٹیمیٹ ہوا تھا اسی رات اس کی گلل فرنڈ کا ایکسیلنٹ ہو گیا تھا جس کے لیے اس پر چارجز لگائے گئے تھے کیونکہ وہ بہت امیر تھا اس لئے سکس منت میں جیل سے باہر آ گیا پر اس کے بعد اس کو کہیں کام نہیں مل رہا تھا اس کی فائنینشل کنڈیشن بہت خراب ہوتی جا رہی تھی پھر ایک دن اس نے جینیفر کو دیکھا اور اس کو اس سے پیار ہو گیا وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی لائف پھر سے اسٹیبل کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے اس کو جاننا چاہا نیکس سین میں ہم گائے کے ساتھ کام کرنے والے سیکیورٹی کارڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی گل فرنڈ کو ٹیریس دکھانے لاتا ہے وہ نوٹیس کرتا ہے کہ گائے کہیں بھی نہیں مل رہا ہے اس کے بعد گائے کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ان کو کیمرے میں دیکھتا ہے وہ ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے پھر دیر بعد لفٹ اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ آدمی اپنی کیز لینے جاتا ہے اسی دوران گائے جینیفر کو دوبارہ سے بھیخش کر دیتا ہے وہ آدمی واپس آتا ہے گائے اس کو کہتا ہے کہ تھوڑا اوپر آؤ اس کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ آدمی آدھا ہی اندر آتا ہے اور اتنے میں گائے لفٹ چالو کر کے اس کو مار دیتا ہے اور اس کی بوڑی لفٹ میں ہی رکھ دیتا ہے اس کے بعد گائے جینیفر کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے وہ جینیفر کو اس کی کار کی ٹرنک میں ڈال دیتا ہے اور واپس جا کر اپنے سیکیورٹی گارڈ کی فارم میں آ جاتا ہے لوبی میں آ کر گائے اپنے فرینڈ کی گل فرینڈ کو نوٹس کرتا ہے جو اپنے بوئی فرینڈ کے بارے میں اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے گائے اس کو بولتا ہے کہ وہ تو شاید چلا گیا ہے وہ بھی وہاں سے جانے لگتی ہے پر گائے پیچھے سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو بھی مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ جینیفر کو اپنی کار میں ایک سنسان راستے پر لے کر گیا اور وہاں اس کو پیٹرول ڈال کے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر جیتے ہی وہ کار کا ٹرنگ کھولتا ہے جینیفر کو زندہ پاتا ہے اور جینیفر اس پر اٹیک کر دیتی ہے وہ وہاں سے کار لے کر بھاگ جاتی ہے پر بعد میں گائے نوٹس کرتا ہے کہ وہ کار پیچھے کی طرف آ رہی ہوتی ہے جینیفر کار کو ریورس لے کر گائے کو مار دیتی ہے اور اس کے بعد اس پر پیٹرول ڈال کے اس کو جلا بھی دیتی ہے اور اسی سیڈ نوٹ پہ گائے کی موت کے ساتھ مووی کا اینڈ ہوتا ہے مووی کے ایکسپلینیشن کا ریویو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اسی طرح کچھ امیزنگ موویز کا ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ابھی کے لیے الویدہ دوستو موسیقی